اسلام علیکم دوستو آپ کا دوست انجنیئر جی شان اور آپ میرا چینل یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں ہاؤس کسٹرکشن پاکستان آج آپ کو بتاؤں گا کہ جو آپ گھر بناتے ہیں تو گھر بناتے ہوئے آپ کو کن کن باتوں کا خیار رکھنا چاہیے اور آپ کو بہت ہی مفید ٹپس بھی دوں گا کہ گھر کی کسٹرکشن کا آپ سوچ رہے ہیں یا آپ گھر کی کسٹرکشن کروا رہے ہیں چاہے وہ دو ملے کا پرجیکٹ ہو یا پانچ ملہ کا ہو اور دس ملہ کا ہو یا ایک کنال کا ہو تو آپ نے اس کے اندر سے کن کن باتوں کا خیار رکھنا ہے کہ جو آپ کی باتوں کا خیار رکھیں گے تو جو مفید ٹپس ہوں گے تو اس سے آپ اپنی گھر کی لاکھوں کا فائدہ بھی کر سکتے ہیں اور کوالیٹی بھی امپروو کر سکتے ہیں تو بیسیک ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ گھر بناتے ہیں تو اس کے اندر سے آپ کو سب سے پہلے آپ کی پلاننگ ضروری ہوتی ہے اور پلاننگ کے بعد آپ نے ایگزیکیوٹ کروانا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا بجٹ ہے کہ آپ اپنے گھر کو مکمل کر سکتے ہیں کہ اتنے بجٹ کے اندر آپ اپنے گھر کا سٹرکچر مکمل کروا سکتے ہیں یا گری سٹرکچر کر سکتے ہیں یا فنچنگ مکمل کر سکتے ہیں تو بیسیک آپ کو یہی سیجیسٹ کرتا ہوں بہت سی ویڈیو میں نے گھر کی کسٹرکشن کے اوپر بنائی ہوئی ہے کہ جب بھی آپ گھر بناتے ہیں اگر آپ کے پاس بجٹ کم ہے سب سے پہلی آپ کی سٹیج یہ ہوگی کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر کی فونڈیشن مکمل کرنی ہے اگر آپ کے پاس کم بجٹ ہے تو اس کے بعد آپ نے گرونڈ فلور فرس فلور کا لینٹر ڈال لینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس پیمٹ آئے گی تو آپ اپنے گھر کا جو باقی کام ہے پلسٹر اور فلورنگ وہ کر سکتے ہیں تو انڈ والی مراحل کے اندر آپ آپ گھر کی فنچنگ کر سکتے ہیں تو بیلڈنگ کی کسٹرکشن کو صحیح اندازے میں پائے تکمیل تک پچانا ایک بہت مشکل عمل ہوتا ہے اب جی اس صحیح اندازے میں پائے تکمیل تک پچانے کے اندر آپ کو بہت سی مفید چیزیں بھی دربیش مسائل بھی ہوتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ آپ گھر بناتے ہیں تو پہلے سٹیپ آپ کا فونڈیشن ہوتا ہے جب آپ نے گھر کی فونڈیشن بھی بنانی ہے تو آپ نے سب سے پہلے گھر کی جو مٹی ہوتی ہے سوائل ہوتی ہے اس کی چیکنگ کرنی ہے کہ آپ کی گھر کی جو سوائل ہے اتنا لوڈ برداشت کر سکتی ہے کہ آپ کو گھر کا جو برک ورک بیلڈنگ وہ بنانی ہے یا فریم سٹرکچر بیلڈنگ بنانی ہے اس کا استعین کرنے کے لیے آپ کو سٹرکچر انجینئر ڈرائنگ بنا گے دیتا ہے جو سوائل کی سپیسیفکیشن کرتا ہے تو اس کے بعد آپ نے اپنے گھر کو سٹارٹ کرنا آتا ہے اب جس طرح کے ذات اکثر کلائنٹ کو اندازہ نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کا گھر یا کمرشل بیلڈنگ تو بن جاتی ہے لیکن ان میں بہت سے نقائص رہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے بعد with the passage of time ان کو نظر آنا شروع جاتے ہیں اور کافی اخراجات کے باوجود نقائص برقرار رہتے ہیں جو گھر کے لیے پریشانی کا بیعث بنتا ہے اور جو کہ گھر کے لیے اس کے بیلڈنگ بناتے ہیں بہت اختیار کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلا یہی concept ہوتا ہے کہ اگر آپ گھر کی foundation بنا رہے ہوتے ہیں کوئی بھی plan کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر سے آپ کو سب سے پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی جو سوائل ہے جو زمین ہے یہ agriculture land ہے یا نرم سوائل ہے جس کے اوپر آپ بیلڈنگ بنا رہے ہیں بیلڈنگ کا جو وزن ہوتا ہے load اس کے اندر سے چار چیزوں کو مدد نظر رکھا جاتا ہے سب سے پہلے آپ جب گھر بناتے ہیں تو اس کے اندر سے live load ایک ہوتا ہے جس کے اندر پوری جو working ہوتا ہے جس کے اندر سے intero کا structure بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد furniture بھی ہوتا ہے اور ہر چیز کا ایک load ہوتا ہے جس کے اندر live load جو وقتی طور پر آپ کا پرہ رہتا ہے جو آپ لوگوں کے اندر live load کے اندر کوئی بھی چیز آپ کی پڑی ہے اس کے بعد move کر دے نہیں ہے وہ live load کے اندر جس طرح انسان کسی building کے اندر ائرپورٹ کے اندر سینما گھروں کے اندر کوئی بھی آردی وقت کے لیے مہیا کیا جاتا ہے وہ live load ہے پھر اس نے بعد میں ختم ہو جانا ہوتا ہے dead load وہ ہوتا ہے جس کے اندر آپ کا furniture پرہ رہتا ہے جو آپ کی ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزیں movement نہیں کر سکتی ہے وہ dead load اب dead load کے اندر پورے گھر کا structure ہوتا ہے جس کے اندر سے آپ کا furniture وغیرہ ہوتا ہے جو بھی kitchen کی selfie ہوتی ہیں اور بھی جو سازو سمان آپ نے interior کیا ہوتا ہے bed وغیرہ chair وغیرہ یہ آپ کا dead load کے اندر آتا ہے اس کے بعد آتا ہے آپ کا wind load جو wind ہوتا ہے جو ہوا کے اخراج کو یا آپ کے ہوا کے دباؤ کو برداشت کر لے اس کو wind load کہتے ہیں جس کے اندر سے آپ نے یہ خاص خیار رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا اتنا load ہے کہ آپ کی جو ہوا تفان وغیرہ آتے ہیں اس کے لیے اس کے خلاف مضمت پیدا ہو سکے اس کے بعد آتا ہے سیسمیٹک زون جس کے اندر آپ کا یہ پتا ہونا چاہیے کہ زنزلے وغیرہ آتے ہیں کہ وہ زنزلے وغیرہ کے طور پر آپ کا گھر اتنی طاقت رکھتا ہے کہ آپ اپنے گھر کو زنزلے وغیرہ جو اٹھ کیوں کہتے ہیں یہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے گھر کو جب بھی کسی سے گھر تیار کروانا ہے سب سے پہلے آپ نے architect plan بنانا ہے اس کے بعد structure plan بنانا ہے structure plan کے اندر آپ کو تمام کی تمام detail مل جاتی ہے کہ آپ نے گھر کو with or frame structure بنانا ہے سب سے پہلے آپ کسی بھی architect سے design کروائیں گے اور اس کے بعد steel یا کسی structure engineer سے آپ مشاورت کرنے کے بعد گھر کی drawing وغیرہ آپ کو مل جائے گی اور drawing کرنے کے آپ کو بنانے سے پہلے آپ کو بہت سے blender جو ہوتے ہیں اس کا جو خدشہ ہوتا ہے وہ آپ کا ختم ہو جاتا ہے کہ آپ نے جو structure engineer کے مطابق کی آپ کام کروا رہے ہیں اور جس کے مطابق آپ کو بغیر engineer کی جو activity ہوتی ہے وہ بھی دشواری ختم ہو جاتی ہے آپ کو یہ ہوتا ہے کہ جو structure یا architect plan ہے اس کے اندر سے آپ کا room کی adjustment ہوتی ہے اور جو room کا size ہوتا ہے کہ آپ کا sunken area آپ نے کی جگہ پر رکھا ہے open to sky والا area کی جگہ ventilation کا خاص کیا رکھا جائے stair کی جگہ سے لے کے جانی ہوتی ہے یہ ساری کی ساری planning پہلے آپ کرنے بڑھتی ہے اور اس کے بعد آپ نے کام کو start کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد کام کو start کرنے سے پہلے آپ نے اپنی figure کو telly کرنا ہے کہ آپ کا کوئی بھی project کر رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ کا کتنا cast آئے گا اتنا budget آپ کے پاس 100% ہے تو آپ وہ مکمل start کروائیے گا otherwise آپ اس کو اگر کروانا ہے تو اس کو step by step کروائیے گا جو آپ کو stages میں نے بتائی ہیں تو اس کے بعد contractor کا اپنے انتخاب کرنا ہے contractor کا انتخاب کرتے ہیں وقت بھی آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کی skills موجود ہے یا وہ unskilled ہے آپ market کے اندر آپ کو بہت سے ایسے بھی حضرات مل جاتے ہیں کہ ان کا جو rate ہوتا ہے عام client کو وہ دیتے ہیں کہ 300 روپے کے اندر ہم grace structure بنا دیں گے پر بعض اوقات وہ ہی ایک عام foundation کے اوپر چھوڑ کے دورا چھوڑ کے چلا جاتے ہیں کیونکہ وہ پائے تکمیل تک جائے نہیں سکتا جب بھی آپ نے کسی بھی contractor سے rate دائے کرنے ہے تو آپ نے اس کا کام چیک کرنا ہے اس کی ability چیک کرنی ہے اس کی skill چیک کرنی ہے اس کے ساتھ client کے ساتھ ان کا جو رابطہ ہوتا ہے communication ہے وہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے rate verify کرنے ہے جو market کے اندر چل رہے ہیں تو آپ نے بچت کا تب بھی سوچیں گے جب آپ کی چیز اچھی طریقے کے ساتھ cover ہو جائے گی اور جب over rate آپ کا اچھا ہو جائے گا جو اس کے ساتھ ساری باتیں آپ کی per square fit کی ہو جائے گی یا لم sum ہو جائے گی یا آپ کی جو چیز آپ کی dimension کے اندر measurement کے اندر آ جائے گی اس کی پر match کے according to آ جائے گی یا photo کے اندر آپ کا cover ہو جائے گا یا آپ کا لم sum package کے اندر ہو جائے گا اور جب بھی آپ foundation cast ہو جائے گی تو چند دن آپ نے اس کی try اچھے طریقے کے ساتھ کرنی ہے جب بھی آپ foundation کو آپ نے brick work کرنا ہے یا اس کی raft وغیرہ آپ نے نیچے ڈال دی ہے تو اس کے اوپر چنائی کرنی ہے تو اس کو آپ نے مثل سو سات دن تک پانی لگاتے رہنا ہے جو آپ کا brick workage اگر کام اس کے اوپر شروع کرنا ہے صبح پہلے time اس کو پانی لگا دینا ہے پھر اس کے بعد اس کے اوپر اگلے دن آپ نے اس کی دیوار کو اچھے طریقے سے ایک دیوار آج کے دن ہو جانی ہے دوسری دیوار کل کے دن ہو جانی ہے جو دونوں دواروں کو آپ نے لگانا ہے اس کو آپ نے seven day اچھے طریقے کے ساتھ پانی لگائیں گے اگر اچھے طرح سے آپ try کریں گے تو آپ کی جو چیز آپ نے لگائی ہوگی ایک چار کی ریشو کے ساتھ یا ایک پانچ کی ریشو کے ساتھ وہ مضبوط ہو جائے گی اب اگر آپ سے ایک تین کا مسالہ لگاتے ہیں پانی نہیں لگائیں گے تو سمجھئے کہ آپ نے اکیلی ریت ہی لگائی یا سیمٹ کا اس کے اندر رول ختم ہو جاتا ہے یہ خاص کہہ رکھنا ہے تو اس کے بعد آپ نے گھرپی کی اندر جو ڈی پی سی ہوتی ہے جب آپ کی ڈی پی سی تک آ جانا ہے ڈی پی سی کو آپ نے ڈیمپنس کا جو ایشو گھر کے اندر پیدا ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ نے کوڈنگ کرنی ہے یا بیچومن کی بھی کر سکتے ہیں یا ممرین شیٹ کی بھی کر سکتے ہیں جس کے اندر سے آپ کو رلائیبل ہو اور یہ ہوتا ہے آج کے دور کے اندر اگر ڈیمپ جو ہوتا ہے ڈیمپنس دیواروں کے ساتھ جو نمی والے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس کے لیے بچنے کے لیے آپ نے ڈی و ممرین کی شیٹ لگانی ہے 3 ایم ہم کی بھی ہوتی ہے 5 ایم ہم کے اندر ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو رOOF گریپ مل جائے گی اس کے اندر آپ کو عرانی مل جائے گی اس کے اندر آپ کو سپر ایشو ہے جو بیسٹ ہے وہ روف گریپ ہے تو وہ آپ کو پر جو سکیر فٹ ہوگی وہ آپ کو پیہتر سے سی روپے تک مل جائے گی اور سریعہ خریدتے وقت آپ کو اس بات کا خیار رکھنا چاہیے کہ آپ کا جو سریعہ ہوگا اس کے ساتھ وہ لیب ٹیسٹ ہے یا نہیں ہے عام روٹین کے اندر بہت سے ذراعت گر بناتے ہیں تو یہ چیزیں ان کو نہیں پتا ہوتی کہ ان کا جو سریعہ ہوتا ہے کسی بھی سریعہ واری شوف سے آپ جاتے ہیں تو اس سے لیب ٹیسٹ لیں کہ جس کے اندر وہ اس کی سٹیل مل کی پروڈیکشن کا نام ہوتا ہے سٹیل مل کا منفیکچننگ نیم ہوتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر جو نوکدار ہوتی ہے اس کے ہر ایک میٹر کے اوپر اس کے اوپر نام لکھا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر آپ کا اس کی جو ٹرنسٹرائز سے ٹرینٹ ہوتی ہے وہ اتنی چیف نیس ہے کہ وہ ساٹھ ہزار پی ایس تک لوڈ کو برداشت کر سکے اگر آپ لوکل سریعہ لگائیں گے جس کے اوپر جی سارٹھ لکھا ہوتا ہے کمپنی کا نام نہیں لکھا ہوتا ہے وہ سمجھے کہ ساری کے ساری لہور کے اندر رنگ روڈ کے ساتھ ساتھ فیکٹریہ بن رہی ہے جس کے اندر سے کیا ہوتا ہے ریس زیادہ ڈالتے ہیں برے برے قسم کا لہو ہوتا ہے پکلا کے وہ آپ کو ملٹ کر کے اس کو شیف دے دیتے ہیں جب کسی چیز کے اندر لوڈ پرے گا اگر وہ ہارنیس ہوگا وہ سمجھے کہ آپ کا نقصان ہوگا وہ ٹوٹ جائے گا اگر آپ کا جتنا سریعہ آپ کا نرم ہوگا سمجھے کہ اتنی ہی وہ زنزلے کے خلاف مضامت پیدا کرے گا اور اس کے خلاف جو اس کو پرانے والا لوڈ ہے وہ بھی اس طریقے کے ساتھ یہ اثر کرے گا اب سردیوں میں چیز سکرتی ہے گرمیوں میں پھیلتی ہے تو اسی لئے آپ نے جو بھی گر بنانا ہے تو اس سے پہلے آپ نے جو چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی یہ سکلز ہونی چاہیے کہ آپ کو جی چیزوں کے بارے میں پتا ہو سکے کہ 60 grade کے اور 40 grade کے اب یہ تو نہیں کہ آپ کو 40 grade کے ریٹ میں آپ کو لوکل قسم کا سریعہ دے رہے ہیں یا آپ کو 60 grade کے ریٹ کے اندر آپ کو 40 grade دے رہے ہیں یہ تھوڑی سی آپ کے اندر knowledge ہونی چاہیے کہ جس کے اندر آپ کو سریعہ کی بارے میں مفاد جو اس کی باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کو پتا چل سکے چنائے کے بعد آپ کو درجہ اول کی انٹ لگانی چاہیے اور جو اس کا گروو ہوتا ہے وہ آپ نے جس کے اوپر منفیکچرنگ نیم ہوتا ہے وہ آپ نے اوپر رکھنا ہے جب بھی انٹ آپ گھر کے اندر لگاتے ہیں جس کا سائز ہوتا ہے نو انچی اس کی لمبائی ہوتی ہے سیڈے چار انچی اس کی چرائی ہوتی ہے اور تین انچ اس کی مٹائی ہوتی ہے تو اس کی سرفیس اچھے طریقے کے ساتھ ہونی چاہیے جب آپ واپس میں ٹکر ہے تو اس کے ایجگ نہ ٹوٹے اور اس کے بعد آپ ایک میٹر کی ہائٹ سے یا دیر میٹر کی ہ پھینکتے ہیں تو وہ اپس میں ٹوٹے نا سولڈی رے تو سمجھے وہ اچھی انٹ ہے اور ایک اچھی انٹ کی یہ بھی پچان ہے کہ آپ سائیڈ کے اوپر اگر اس کو چوبیس گھنٹے کے لیے پانی کے اندر بھگو دے تو پانی سے بھگونے سے پہلے ڈپ کرنے سے پہلے اس کو اپنے ویٹ چیک کرنا ہے کہ انٹ کا کتنا وزن ہے اگر وہ تین سے سواتین کلو ہوا تو اگر وہ چوبیس گھنٹے کے بعد سمجھے کہ پچاس گرام یا ستر گرام وہ پانی ابزرب کرتی ہے تو سمجھے کہ وہ ٹھیک ہے اگر وہ سمجھے کہ ڈیر سو گرام پانی جذب کرتی ہے تو سمجھے کہ اس کے اندر سے مسئلے مسائل ہیں وہ چیز زیادہ پانی کو ابزرب کرے گی اور جب جو چیز زیادہ پانی کو ابزرب کرے گی تو سمجھے کہ بعد میں آپ کی سی پیج کا مراحل کے اندر آپ کو دشواری کا خاتمہ آئے گا دشواری آپ کے اندر پیش آئے گی جس کی وجہ سے آپ جب گھر بنا لیتے ہیں بارشیں مگر ہوتی ہیں سائیڈوں سے پانی دیواروں کے ساتھ بے کے رستہ ہے تو پلستر ج جاتا ہے تو انٹوں کے بعد پھر اندر کی طرف آپ کا جہاں پہ پینٹ ہوتا ہے وہاں سے ایک دبہ نمدار ہو جاتا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ وہاں سے کوئی لیکیج ہوتی ہے لیکیج نہیں ہوتی ہے آپ کا انٹوں کا دو میٹ لگا لیتے ہیں سو میٹ لگا لیتے ہیں جب بھی آپ انٹ چیک کرنی ہے تو بلہور کے اندر گھر بنا رہے ہیں تو آپ نے بائی فیرو والی سائیڈ کی انٹ لگانی ہے وہاں کی جو مٹی ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اس کی مضبوطی وہ بھی اچھی ہوتی ہے تو یہ انٹ کے ب آپ نے اس کے ساتھ یہ پتا ہونا چاہئے کہ آپ نے اس کو ریت کو چھان کے لگانا ہے اور جب بھی آپ نے گنیرہ ہوں گے اور جو بھی آپ کی ورکنگ ہو گی جس کے اندر سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ چیز ہمارے ساتھ ایہ دزائنیford کے اندر ہے تو جو آپ کے دروازوں کا فرائم ہوگا یا آپ کا خرقیوں کا فراہم ہوگا وہ آپ کا پلیم کے اندر ہونا چاہیے اس کا ملی میٹرے کے ب attacking وائجہ جائیے اب کوئی بھی فرق نہیں آنا چاہیے جب بھی آپ نے پلستر کرنا ہے تو اس کو بھی آپ نے پلستر کرنے سے پہلے پانی لگانا ہے جب پلستر ہو جانا دیوار کو تو سیون ڈیز دکھ آپ نے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ پانی لگانا ہے تو بھی اس کے بعد آپ کا یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ گھر کے اندر کوئی بھی کام کر لیتے ہیں آپ کا سٹرکچر مکمل ہو جاتا ہے تو اینڈ والا مراحل ہوتا ہے آپ کے گھر کی روف ٹریٹمنٹ روف ٹریٹمنٹ کے اندر آپ نے یہ خاص کا رکھنا ہے کہ جو آپ نے نیچے ورکنگ کرنی ہے تو اس کے اوپر آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ چھت کی صفائی کرنے کے بعد جسے لینٹر کہتے ہیں تو اس کے بعد سائیڈوں پہ آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ الٹرا کیمیکل آج کا لارہ ہے بیچو مناری اسیکہ کا کیمیکل آرہ ہے اکسپرٹ کیمیکل آرہ ہے اس کو آپ نے دو کوڑ اچھے طریقے کے ساتھ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر پولیتین شیٹ ڈالنی ہے یا ممرین کی شیٹ آپ نے اپلائی کرنی ہے تو اس کے بعد آپ اگر گرمیوں کے اندر آپ آہ چھتوں کو تھنڈا چاہتے ہیں تو بیسک آپ اس کے اوپر آہ جمبو بلون شیٹ بھی ڈال سکتے ہیں تھرماپورٹ شیٹ بھی ڈال سکتے ہیں اس کا جو ریٹ آہ مارکٹ کے اندر وہ ایک سو بیس سے ایک سو تیسر پر پر سکیر فٹ ہے اب جو ممرین کا ریٹ ہے وہ آپ کو پیہتر سے سیر پیگا ملے گا اب اس کے اندر سے بھی آپ جب روف ٹریٹمنٹ کروائیں گے تو آپ کی سردیوں میں آپ کی چھتیں گرمیوں میں آپ کی ٹھنڈی رہے گی اور سردیوں میں گرم رہے گی اور جب بھی آپ نے ٹائل برک کروانا ہے یا اس کے اوپر ماربل لگوانا ہے تو اس کے اوپر آپ کے سائیڈوں پر جہاں پر پانی نے دیوار پیراپٹ وال ہوتی ہے اس کے ساتھ جو آپ کا فلور ہوتا ہے اس کے لئے آپ نے اس کا خاص خیار رکھنا ہے کہ اس کے اوپر آپ نے بارٹر یا اس کی اچھے طریقے کے ساتھ سائیڈوں سے فلنگ کر دینا ہے جو پانی جائے گا وہ آپ کے سائیڈوں سے ہی جاتا ہے اگر آپ کی سائیڈیں اچھے طریقے کے ساتھ مضبوط ہوئی یا اس کے اوپر بارٹر ہوا تو بارٹر کو بھی آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ کیمیکل لگا کے اس کو اوکے کرنا ہے اور ویڈیو کے اندر آپ کو یہ پتہ چل گئے آپ جب بھی گھر بناتے ہیں تو آپ کو کن کن باتوں کا پتہ ہونا چاہیے خیال ہونا چاہیے سب سے پہلے آپ کا بجٹ جو سب سے پہلے آپ کو بتا دیا ہے اور اس ویڈیو کے چینل کے اوپر ہاؤس کا سیکشن آپ چینل دیکھ رہے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں اس طرح کی مزید ویڈیو میرے چینل کو اوپر ویزٹ کر سکتے ہیں کہ جا کے آپ دو مالہ گھر کا نومبر کے مہینے میں کتنا خرچ آئے گا ایک کنال کی بیس میں پناتے ہیں اس کو پر کتنا خرچ آئے گا تمام کی تمام ویڈیو میں نے اپنے یوٹیپ چینل کو پر لگائی ہوئی ہے ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ